کراچی کی مرکزی شہرہ آئی آئی چندریگر روڈ جو پاکستان کی وال سٹریٹ بھی کہلاتی ہے لیکن اس وقت یہ شہرہ وارٹر سٹریٹ کا منظر پیش کر رہی ہے سماکی انکر پرسن ارم زائم اس وقت آئی آئی چندریگر روڈ پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں ارم بتائیے گا آپ اپنی شفٹ کمپلیٹ کر کے نکلی ہیں اس وقت کیا مناظر آپ دیکھ رہی ہیں تفصیلات بتائیے گا السلام علیکم اس وقت آئی آئی چندریگر روڈ کا حال ہے اور مجھے واہ آ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے یا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ڈرک پہ سفر کر رہی ہوں اور یہ پانی اپر کا حال ہے مطلب میں آئی مابیہنس لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اے کس طرح یہ پانی پونٹ میں موجود ہیں واقعی کا لہورے بن رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی سمندر میں آ گئی ہوں اور میں کسی سی سایڈ پر آ گئی ہوں یہ اب دریا کا منظر نہیں لگ رہا یہ ایک سمندر ایسا لگ رہا ہے میں سمندر میں ہوں اس وقت تو یہ گاڑی جو ہے یہاں سے مزاری ہے گاڑی نہیں ہے ٹرک ہے اور ٹرک یہ آدے سے زیادہ جو ہے بلکل یہ ڈوب چکا ہے تو یہ ہے کراچی کا حال جب بھی بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آ جاتا ہے لیکن یہ زیادہ پانی آنے سے روکنا کیسے ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کیا نہیں جاتا تو افسوس ہوتا ہے اپنے کراچی کا یہ حال دیکھ کر کہ چودہ سال دینے کے بعد بھی پیپلز پارٹی اس شہر کے لیے کچھ نہیں کر پائی اور یہ باشی ہب ہے یہاں پر سارے آفیسز ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ کیا نہیں جاتا ہے اس حوالے سے جو یہ ڈیزرف کرتا ہے جو شہر یہاں کے جو شہری ہے جو ماحول جو روڈ اور جو انٹرا سٹرکچر ڈیزرف کرتا ہے وہ ان سے چھین لیا گیا ہے ان چودہ سالوں میں کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جا سکے تو یہ انتہائی افسوسناک مناظر میں صبح آفیس بھی میرا بیس منٹ کا راستہ تھا اور میں دو کھنٹے میں یہاں پر پہنچ ہوں میں ابھی اللہ اللہ کھنٹے آفیس سے نکلی ہوں ٹرک میں اور میں کب پہنچ ہوں گی کچھ نہیں بتا مجھے دو کھنٹے بھی لگ سکتے ہیں مجھے تین کھنٹے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ سچویشن یہاں پر برسٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھیں کس قدر یہاں پر پانی ہے اور کس قدر یہاں پر سچویشن برسٹ ہو گئی ہے افسوس کا مقام ہے افسوس کا میں کہتی ہوں جن لوگوں نے کراچی پر حکمرانی کی ہے وہ اس پانی میں ڈوب کر مر جائے بلکل بہت شکریہ آپ کا عیرم آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ کوئی گاڑی نہیں ہے جس کے اندر موجود ہے عیرم زہیم یہ ایک ٹرک ہے جو کہ ہمارے دفتر کی جانب سے خاص طور پر چلائے گئے ہیں سٹاف کی پکنڈ راپ کے لیے لیکن جو معاملات ہیں وہ ایسا ہیں کہ ٹرک کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ پانی کے اوپر تہر رہا ہے چل نہیں رہا